بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ رمضان المبارک آج پہلا روزہ ہوا ہے رمضان آپ کو مبارک ہو اور کوورٹ کی تیسری لیئر بڑی شدید ہے اس وقت پیک پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کرونا کی متاثین کی تعداد بھی ہزاروں کی تعداد میں اور ڈیتس بھی سینکڑوں میں آ رہی ہیں اور یہ سب سے اہم یہی ہے کہ آپ احتیاط کیجئے ماسک کا استعمال ضروری کیجئے اور اپنے جب بزرگ ہیں ان کو ویکسینیشن ضرور کروائیے اس حوالے سے مختلف طرح کی جو رائے ہیں سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ اپنے بزرگوں کو ضرور جو ہے وہ ویکسینیشن کروائیے تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو بات کرتے ہیں بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جناب بی فار یو اور آل پاکستان پروجیکٹ ہے کیونکہ نیب کے کیسز ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جناب بی فار یو سیفر رحمان نیازی کہ انہوں نے بیل کروائی ہے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور کل ان کو وہ پیش ہوں گے یا ان کے ویکیل پیش ہوں گے اگر وہ خود پیش ہوں گے کیونکہ ایک اور بیل ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے اور بیل اگر خارج ہوئی اور وہاں پر موجود ہوئے تو وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں نیب اپنی پوری تیاری جو ہے میں موجود ہے نیب کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ کل وہاں موجود ہوں گے اور کاماری ٹیم بھی وہاں پہ موجود ہوگی اور اس کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی کیا سیفر رحمان نیازی کل وہ آئیں گے عدالت میں اور عدالت میں آئیں گے تو اس میں دو آپشن ان کے پاس ہیں اگر بیل وہاں پہ خارج ہو گئی تو دیفنیٹی وہ گرفتار ہو جائیں گے اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ باگ گئے ہیں اور پھر نیب جانے اور وہ جانے اور پھر نیب گرفتار کر سکتی ہے جو واش لسٹ میں پہلے سے ان کا ناموجود ہے اور ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو بھی خطرات جو ہے وہ لاحق ہو چکے ہیں کانکار سے پروجیکٹ ان کے بلکل ختم ہو گئے ہیں کانکار سے باتیں انہوں نے بلکل ہی وہ کر دی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن فیلال کیس کے حوالے سے بات کریں تو کل بہت اہم ہوگا سیفر رحمان نیازی کے لیے کہ وہ جائیں گے ہاں اگر وہ جائیں گے اور وہاں پر ان کو اگر بیل ان کو ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی وہ مزید ان کو بیل ملے گی اور اگر وہ بیل خارج ہوتی ہے تو دیفنیٹلی پھر وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکمت عملی ہوگی سیفر رحمان نیازی کی وقلہ نے ان کو کیا کہا ہے کہ آپ ہمارے سے چلیے اور اگر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا اور نیب بھی اپنی تیاری کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوگا اب دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شیخ شامی ہیں انہوں نے ملیشیا سے ویڈیو جاری کی وہ آپ نے سن لی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان پانچ ماہ تک رہا ہوں نہ میرا وہاں کے موبائل نمبر ہے نہ میرا بینک اکاؤنٹ تھا میں اپنے دوستوں کے بینک اکاؤنٹ یوز کرتا تھا اور ڈیلی کی ٹرانزیکشن پچاس لاکھ سے ایک کروڑ پہ ڈیلی کی ٹرانزیکشن کرتا تھا یہ آپ سن لیجیے دوبارہ ویڈیو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اور یہی ویڈیوز ایف ای اے اور نیب جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کو بھی پیش کی جاتی ہیں جس سے ان کے جو معاملات ہیں مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے پہلے بھی جتنے بھی ان کی اس طرح کی ویڈیوز ہیں وہ پہلے ہی ادارے جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے یہ عوام سے فراد کر رہے ہیں اسی ایک ساتھ باقی جو لوگ ہیں جو ملک نوید ہیں جو اپ لائنر ہیں اور اسی طریقے سے آفریدی ہیں کے پی کے سے ایک ارسلان ہے وہ آج بھی گوم رہے ہیں ان کے خلاف بھی بہت سی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں اور شہزاد راحت جو ہیں وہ خاموش نظر آتے ہیں یہ سارے لوگ خاموش ہیں سیفر احمان نیازی بھی خاموش ہیں جو ایک ایک ہماری ویڈیو کا آپ دیکھتے ہیں کہ وائس میسیج دیتے تھے وہ کل تک وہ بہت خوف زدہ ہیں کل اگر ان کو بیل ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی پھر ان کو تھوڑا سا سکون ملے گا اور اسی دوران وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا تین ویب سائٹس بن چکی ہیں وہ کیوں بنی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہ اس قدر ہے اور آنے والا جتنے بھی نئے آنے والے ان کے لیے بھی انویسٹرز تھے وہ آنا بند ہو گئے ہیں اور دیفنیٹلی یہی پونزی سکیم کا ہوتا ہے جب انویسٹرز آنا بند ہو جاتے ہیں جن کو انویسٹرز کے نام پر یہ کرتے ہیں اور جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ الگ سے جو ہے وہ لو لیول پر ان کے ساتھ الگ سے فراد ہو رہا ہے کوئی کیا ان کے ساتھ فراد کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کل شامی شیخ شامی نے آپ کے سامنے رکھ دیا سارا کچھ یہ ہے کمپنی جس کمپنی کے ٹاپ لیڈرز جناب پاکستان آتے ہیں پانچ ماہ لوگوں سے کروڑوں اور پور روپے کی انویسمنٹ کرواتے ہیں اپنا منافع اٹھاتے ہیں اپنا یعنی کمیشن اٹھاتے ہیں اور ملک سے فرار ہو جاتے ہیں ملیشیا سے آپ کو بتائیے کتنے عرصے سے وہ آئے یہی صورتیال اب ملک نوید کی ہے وہ بھی بڑے پریشان ہے صدار آیاز بڑے پریشان ہے انہوں نے پیسہ تو اگٹھا کیا بہت زیادہ لوگوں کا لیکن لوگ ان کے نیچے جو ہیں وہ اب ان کو پریشان کر رہے ہیں کہ ویڈرول بھی نہیں آ رہا ہے بینک اکاؤنٹس سیز ہو چکے ہیں بند ہو چکے ہیں اور عوام کے ساتھ فراد ہو رہا ہے اور اس وقت بی فر یو جو ہے وہ مکمل طور پر تباہی کی طرف جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور مزید سیفر رحمان نیازی جو بھی دو چار دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کر رہیں گے اور اس کے بعد اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو مزید جو لوگ ہیں ان کی جو جس طرح سے آل پاکستان پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے آل پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جو ہیں اپنا آدم امین چوہدری وہ سولہ اپریل کو اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد جو نیب کی عدالت ہے اس میں پیش ہوں گے اور ان کا چودہ دن کا ریمانڈ نیب نے لیا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے یہ ذرائے بتا رہے ہیں کہ مزید بھی نیب ان کا ریمانڈ لے سکتی ہے کیونکہ نیب کے پاس نوے دن تک ریمانڈ کی سہولت موجود ہے وہ نوے دن تک ریمانڈ لے سکتی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چودہ دن کا مزید ریمانڈ جو ہے وہ نیب کے جو تفتیشی افسر ہیں ان کو مل جائے کیونکہ مسلسل جو روزانہ کی بنیاد پر ان کے خلاف دستاویزات جو نیب کو محصول بھی ہو رہی ہیں نیب نے آج بہت سے لوگوں کو بلائیا بھی تھا کچھ نوٹسز ہمارے پاس موجود ہیں بہت سے لوگ جنہوں نے درخواستے دی تھی ان کو تفتیشی افسر نے بلائیا تھا ان کو اس کا حصہ بنایا اس کے ساتھ میرپور کا جو معاملہ ہے وہاں ان کے والد موجود ہیں ان کے بائی جو جاتے رہے ہیں یوکے میں یوکے میں فیملی تو پیسہ باہر کیسے گیا اور گاڑیاں کہاں پہ استعمال ہوئیں گاڑیاں جو رنٹ کی تھی وہ بھی کچھ چوری ہوئی تھی وہ کہاں پہ کچھ گاڑیاں واپس بھی کی گئی ہیں ان کے والد نے بھی کچھ اکاؤنٹ سے پیسہ نکالا تو بہت سے چیزیں ہیں ابھی جو لگ یہی رہا ہے کہ مزید چودہ دن کا ریمانڈ مل سکتا ہے اور اگر ریمانڈ نہیں ملے گا تو دیفنیلی وہ آدم امین چودی کو جوڈیشل کر دیں گے اور پھر وہ جیل چلے جائیں گے دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو باقی جو ان کی لیڈرشپ تھی ان کے خلاف بھی نیب کی نوٹسز تھے ان میں سے فیصل جو ایوب بنگش ہیں وہ خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک آر ڈیو ریلیز کی جس میں خود کہتے ہیں کہ میں نے بیل کروا لی ہے it means کہ وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں اس کیس کو ان کو فالو کرنا ہے اور کیونکہ ظاہر ہے جب آپ بیل کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوٹ کو فیس کریں گے نیب کو فیس کریں گے کیونکہ بیل جو سٹے ہے وہ کسی بھی وقت خارج ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو فیس کرنا پڑے گا اور یہی صورتیال اب آل پاکستان پروجیکٹ کی ہے کہ اس کا مکمل طور پر جو پروجیکٹ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اب کوئی انویسمنٹ وہاں پر نہیں آ رہی جو پہلے سے انویسمنٹ موجود تھی جو پیسہ بینک میں بہت کم پیسہ ہے لیکن عوام کا پیسہ بہت زیادہ ہو چکا ہے ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ بیس ارب تک تو معاملات پہنچ چکے ہیں جو ابھی تک سامنے آ چکا ہے معاملہ اب مزید اگر ریمانڈ ملتا ہے چودہ دن کا تو یہ شاید معاملہ کہاں تک جائے گا یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا ظاہر ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کس قدر ابھی تک تو لوگوں کو انہوں نے بار بار وائس میسیجز کر کے کہا کہ آپ نیب کے پاس نہ جائیں یا فیہ کے پاس نہ جائیں لیکن اب کیونکہ لوگوں کا اعتماد جب مزید پندہ چودہ دن ریمانڈ ہوگا یا جیل چلے جائیں گے تو زیادہ مزید لوگ بھی سامنے آئیں گے اس میں ایک تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جو سیفر احمان بی فاریو کی بات کریں تو سیفر احمان ریاضی کی کل یعنی پندرہ اپریل کو اسلامباد ہائی کوٹ تک میں ان کی بیل تھی کل انہوں نے پیش ہونا ہے اور اگر ان کو ایکسٹینڈ ہوگی تو دیفنیلی وہ بیل ان کی ایکسٹینڈ ہو جائے گی اگر ایکسٹینڈ نہیں ہوتی تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں اور ان کی ٹاپ لیڈر جیسے میں نے کہا اب ارسلان جو ہیں ان کے وہ کل سے ایک نیا پرومو بھی جاری کر رہے ہیں اور کل انہوں نے مایوسی کا اظہار بھی کیا انہوں نے لیڈرشپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ مشکل وقت ہے لیکن ایک اور انکشاف انہوں نے کیا کہ اب مزید لوگ بھی پیسے جمع کر رہے ہیں ان کے ساتھ جس طرح فراد کیا جا رہے ہیں وہ خود ہی آ کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوئے آپ سنیں گے تو آپ کو اندادہ ہو جائے گا لیکن اس وقت بی فار یوک کے لیے بھی مشکل اس سے قدر بڑھ کی ہے کہ نئے آنے والے انویسٹر نہیں آ رہے پرانے پہلے سے جو انویسٹر موجود ہیں وہ اب جو ہے وہ ٹاف ٹائم دے رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ واپس دیا جائے آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آپس میں جو ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت خاموش نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں اور شیخ شامی ہو یا ملک نوید ہو یا باقی لوگ ہیں وہ بھی خاموش نظر آتی ہے لیکن ان لوگوں کی وجہ سے اربو روپیہ سیفر احمان نیازی نے اٹھایا اب یہ لوگ جو گرنٹیاں دیتے تھے ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس سے تسلیہیں دیتے تھے اور خود کہتے تھے کہ ہم جناب ملیشیا سے ہو کے آئے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے جناب ہر طرح کی گرنٹی ہے اب یہی لوگ لوگوں کو کہتے ہیں جناب ہم نے کب کہا تھا گرنٹی ہے ہم نے تو کہا تھا کہ پرافٹ آپ خود لیں اور شیرنگ یعنی ہم سے تو نہیں کر رہے شیرنگ پرافٹ میں اس لیے نقصان بھی آپ خود برداشت کریں اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر یہ ہوگا لیکن کل اور پرسوں یہ دونوں کمپنیز کے مستقبل کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے ہوں گے اور یہ دیکھنا ہوگا کس قدر لیکن عوام کے لیے یہی ہے آج میرے جو نیب کی کچھ اہم ان سے ملاقات اور معاملات یہ دیکھیں انہوں نے کہا یہ کہنا تھا کہ جب تک عوام درخواست نہیں دے گی ان کو شامل تفتیش نہیں کیا جائے گا وہ اپنے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا پیسہ جب بھی یعنی جب بھی کیس ہوتا ہے آپ نے پتا ہے کہ اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں پیسے تو پہلے ان لوگوں کو ملتا ہے جو پریورٹی لسٹ بنتی ہے اس پریورٹی لسٹ میں پہلے جو لوگ درخواست دے چکے ہوتے ہیں ان کو ہی پیسہ ملتا ہے ادروائز پیسہ جو ہے وہ نہیں ملتا ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ شاید جن کو یہ ابھی تک یہ کوشش کریں قائل کرنے کی کہ جناب آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی ہاں پیسہ ان کو ملے گا اور اب ایک اور بات اور سے سن لیں نہ بی فار یو نہ آل پاکستان پروجیکٹ نہ لاسانی یا مزید جو کے بی گروپ آف کمپنیز اور اس طرح کی جتنی بھی کمپنیز ہیں اب جو جو گرفت میں آتی جاتی ہیں وہ پہلی بات ہے وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے یہ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں جناب میں واپس آئیں گے کام کریں گے نیب سے فارغ ہوں گے کبھی بھی پہلی بات ہے کہ ان کو سزا ہوگی یہ دوبارہ یہ کام نہیں کر سکتے اور جیجیسٹری کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پروجیکٹ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہوا میں پروجیکٹ سے ختم ہو گئے اب سیفور احمان نیازی خود لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جناب وہ ائرلائن کی بات آپ نہ کریں آپ ٹرین کی بات نہ کریں آپ بڑے بڑے جو پروجیکٹ یہ خود اپنے موہ سے بولتے تھے اب وہ خموش ہو گئے یہی صورتحال جو ہے وہ آدم امین چودری کی ہے ان کی جو ویڈیوز ان دونوں گروپ کے حوالے سے جو اداروں کے پاس ویڈیوز موجود ہیں پر ان کے خلاف پیش کی جا سکتی ہیں عدالت میں بھی اور ان کے خلاف ان کو دکھایا بھی جا سکتا ہے جناب یہ معاملہ ہے کیا اور آدم امین چودری صاحب جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ بھی آج کل وہ اسی چکر میں ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد طرح ان کو لوگ آتے ہیں وہ سچ بھی تھوڑا تھوڑا بول رہے ہیں وہ جس کی وجہ سے نیب کے پاس مزید لوگ بھی آ رہے ہیں ابھی تک لیت نہیں مزید اپڈیٹ رکھنے کے لیے آپ کو میں کل اور پرسوں جو ہے وہ بتاؤں گا کہ کیا معاملات جو ہے وہ بی فار یو نیب کے اور اسی طرح آل پاکستان پروجیکٹ اور نیب کے کیا معاملہ چل رہے ہیں